جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے وہ نہ حکایات بیان کرتے ہیں سمجھانے کے اور حکایت سمجھاتے سمجھاتے وہ بندے کی روح تازہ کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لکڑ آجایا کرتا تھا لکڑیاں کاٹنے جنگل میں تو اس کا شہر سے یرانہ لگیا تو اپنی بی بی سے کہنے لگا ایک بڑے آدمی سے میری دوستی ہوگی اب شہر بادشاہ تو ہوتا ہے یا نہیں جنگل کا کیا خیال ہے ہوتا ہے کہ نہیں کہ اس میں بھی لیکشن کی ضرورت ہے ہوتا ہے نا نہیں شہر جنگل کا بادشاہ بڑے آدمی سے سرپرائز رکھا زوجہ کو بتایا نہیں کہوں نے روز اس کی باتیں بتاتا کہ بڑا آدمی ہیں تو جانوروں کو غم دیتا ہے تو گدا گھوڑا میری لگڑیاں بھی چھوڑ جاتے ہیں باتیں سناتا تھا بی بی کہنے لگی اتنا تراہم دوست ہے تو دعوت ہی کر لے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے ایک بکرا زیباہ کیا ہے کہنے لگا پکانا نہیں جب تک میرا دوست نہ آئے جب تک میرا دوست نہ آئے پکانا نہیں جب ٹھیک ہے نہیں پکاتے کچھا ہی رکھ دی اب شہر کو پکا ہوا تھوڑا کھلانا تھا اس نے کوئی بہت زیادہ تکے کھا کے میدے کے ڈاکٹر کے بعد تھوڑا گھانا تھا پہلے لوگ بھوک سے مرتے تھے اب تو سارے کھا کے بیمار ہو گئے ہاں ہاں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اتنے لوگ فلان جگہ بھوک سے چلے گئے اب چینی کھانے والے کوئی شوگر ہے اور جو روز تکے کھانے جاتے ہیں وہ بلڈ پیشر کا مرید ہے اب تو کھانے کے مسائل زیادہ ہیں بھائی پھر بھی لوگ عربت کا رونا رو گئے وہ شیر کے دعوت پاک گئی کوشت اب اس کو بتایا نہیں سرپرائز دینا تھا تو شیر جب آیا نا شیر تم اندر داخل ہوا تو بیوی گانے لگی ہو یہ سرپرائز تھا تم نے چانوروں سے دوستیں رکھی گئی دریندوں سے چپائوں سے کتے بلوں سے یہ تمہارے جرانے ملنہ رومی فرماتے شیر نے سن لیا اور واپس چلا گیا اگلی سوما جب وہ آدمی گیا نا لکڑیاں کھاٹنے اس کے آدمے چونکہ کلارا تھا تو شیر کہنے لگا میری پشت بیمارا اس نے کہا میں نہیں مارتا کہا مار مرنہ تجھے کھا جاؤ گا اس نے کلارا پشت بیمارا تو زخم ہو گیا شیر کہنے لگا تو میرا سجنیا آتے رہنا روز آیا کرنا لکڑیاں ہوں یہ بس ایک بات تھی اس لیے کلارا بروایا ہے وقت بیت گیا چھ سات مینے بیت گئے وہ جانے آنے لگا ایک دن کہنے لگا لکڑ آرے سے کہ وہ ذرا میری بال اٹھا اٹھا کے دیکھ تو صحیح وہ زخم ہے کہ بھر گیا گا رہا اس نے وہ اٹھا کے دکھایا تو کہا زخم تو بھر گیا ہے تو شیر لکڑ آرے کے طرف مو کر کے کہنے لگا زخم میرا بھر گیا ہے پر تیری بیوی لو جو مجھے باتیں کی تھی وہ میری ساری یاد ہے ان میں سے ایک بات بھی مجھے بھولی ہمیں تو چسکا ہے زبان کا آپ یقین کریں یہ سنانے کا نہیں یہ سننے کا دور ہے آپ کسی شخص کو چھیڑ لیں وہ اتنی باتیں سنائے گا کہ ایسے لگتا ہے پاکستان نہیں امریکہ والے بھی اسی سے پوچھ کے حکومت بناتا ہے ایسے اتنے سمجھدار عالمی تجدیہ نگا ہر ہر گلی میں پائے جانے لگے زیادہ باتونی لوگ ظلم کر کر لوگوں کا دل توڑے زیادتی کر کر اور اس سے بڑی بات یہ کہ ہم محسوس بھی نہیں کرتے زندگی میں ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں کوشش کریں کہ آپ کے وجود سے آپ کے عمل سے آپ کے کردار سے آپ کی زبان سے کسی شخص کی کبھی دل ازاری نہ ہو تھوڑی دیر رک جائیں تھوڑی دیر خیال کریں میں بریلی شریف میں اللہ نے مجھے موقع دیا کچھ عرصہ وقت گزارنے کا بریلی شریف میں ایک بزرگ خزر ہے ان کا نام تا صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب یہالہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ اتعالیٰ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا حسن رضا صاحب ان کو استاد زمن کا جا ان کے پوتے تھے اور منظر اسلام میں شیخ العدیس یہی تھے وہاں ایک مسجد تھی اس کو پرانا شہر کہتے ہیں بریلی کا کانکل ٹولا محلے کا نام تو وہاں حضرت پانچوں نماغوں کی امامت فرماتے تھے ایک دن آپ اصل میں نہ ہم نے اپنے بزرگوں کو نہ پڑا ہے نہ کبھی آگے بیان کیا اس لیے ہمارے لوگ کہتے ہیں بزرگ وہی تھے جو چھے سو سال پہلے گزر گئے حالانکہ یہ رسول پاک کا دین ہے اس میں ہمیشہ خیر رہے اس میں ہمیشہ اولی آ رہے اس میں ہمیشہ اللہ کے نیک بندے رہے وہ لہتا بات ہے کہ جب آدمی کے پاس دولت زیادہ ہو پڑھ لے کے بندہ زیادہ جائے تو پھر سارے اسے اپنے سے چھوٹی نظر آتے ہیں لیکن اس امت میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ نہ ہو ہر دور میں لوگ علامت ایسی نظر صلی اللہ علیہ دو زہر آٹھ میں ان کا وصال ہوا حدیث بات پڑھائی انہوں نے پچاس سال تو اثر کی نماز پڑھانے مسجد میں آئے اور نماز پڑھاتے ہیں ان کو بیالیس سال گزر گئے تھے اس وقت اسی مسجد نماز پڑھانے لگے تو کہنے لگے یار آپ لوگ بیٹھ جاؤ یا اس طرح کرو نماز پڑھ لوں میں نے ابھی نہیں پڑھانی میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھو تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ہوں تو فٹا فٹا علامہ صاحب کا شکوہ شروع ہو جاتا ہے نا ڈیڑھ منٹ پورا ڈیڑھ منٹ ہی لیٹ آیا یہ پورا ڈیڑھ منٹ انہیں کچھ ہے یہ تھا یہ ایک آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھتے ہم تو خیال ہی نہ کرتے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے تو اس شکریہ قدر ہونی جائے لوگوں نے پوچھا بھی نہیں کہ حضور کیا مسئلہ کا حضرت جی دس منٹ لیٹ پڑھ لیں گے پڑھ بھی آپ کے پیچھے تو حضرت صاحب گھر تشریف لے گئے دوبارہ واپس آئے پا کر کے فرمانے لگے کہ میرے دل پہ ایک بوجھ تھا میں بوجھ دور کرنے گیا حضور کیا ہوا یہ مولانا حسن رضا کے پوتے ہیں صدر العلماء مولانا تحسین رضا صاحب میں نے ان کے علاقے پر پوری کتاب لکھی الحمدللہ بریلی شریف سے چپی حضرت تشریف لائے دوبارہ نماز پڑھائی اب لوگوں کے دلوں میں تجسس تھا تھے بھی سارے مرید اقیدت مند شاگر تو بٹھا لیا کہنے لگے اصل میں بچوں کی ماں مجھے وضو کراتی ہے اور بیالی سال سے وہی وضو کر آ رہی تھا آپ کا بتا ہے وہ پیتل کے لوٹے ہوتے تھے تھوڑے بزنی تو وہ کہتے ہیں زمانے سے وہی رکھا ہے اسی سے وضو ہوتا ہے کہتے ہیں آج نا اثر کا جب وہ وضو کرانے لگی تو اس کے ہاتھ سے نا وہ لوٹا فیسل گئے میرے پیر پہ لگا تو میں نے ٹانٹ دیا میں نے کہا بیالی سال ہو گئے تو ابھی تک وضو نہیں کرانا آیا میرا پیر پہ لگا دیا کہتے ہیں اس بلی مانس نے پھر پانی بھرا پھر بھرایا میں جب مسلح پہ کھڑا ہونے لگا تو دل میں خیال آیا وہ پابند تو نہیں تجھے وضو کرانے لگا وہ پابند تو نہیں اور تو اتنا بڑا شیخ الادیس ہو کے ابھی تک تجھے یہ نتا چلا کہ بڑاپا آگیا اس کی پوتیں اور پوتیں بھی بڑے ہو گئے پر وہ خامن کی ڈیوٹی سمجھ کے تیری نوکری کرتی ہے اور تو اس کا دل توڑتی زیدہ مسلح پہ بتا اللہ اکبر جب کہے گا تو راب کے سامنے کیا مولے کے جائے گا فرماتے میں گھر گیا ہوں اور جا کے میں نے بچوں کے بیچ کھڑے ہو کے اس سے کہا ہے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں معاف کر دیں گلتی ہو گئی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کہتے ہیں وہ رو پڑی ہے کہتی ہے حضور آپ کی فرمائے نہیں میں نے مسلح پہ چڑنا ہے اور پھر میں نے نماز میں مصطفیٰ کو یہ بھی کہنا ہے کہ السلام علیکہ ایوہاں نبی تو وہ بلا مو میرا جو ابھی بیوی پہ ظلم کر کے آیا ہے وہ جب نبی پاک پہ درود پڑے گا کوئی ایسا نہ ہو حضور کہے چل دوڑ جا پہلے صفائی تو کر کے آ اوہ میرے بھائی یہ ظلم یہ زیادتی آمار تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے لوگ مکہور ہیں میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جس میں بیٹا اپنے باپ سٹھ سٹھ باپ اپنے بیٹے سے ڈر کے بات کرتا ہے باپ ڈر کے کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے بولے گا چھوڑو جی میں نہیں وہ پتہ نہیں بیستی کر دیتا ہے باپ ڈر رہا ہے جہاں امہ ڈر نہیں ہے اس معاشرے میں لوگ امام مسہم کا دین منائیں گے اتنا ظلم کرنے کے باوجود دس محرم کو دیکھ پکائیں گے خیال کریں